ابو سعید اسماعیل تخت غرناطا پر رونک افروز تھے وہ اب اپنی حالت درست کرنے بھی نہ پائے تھے کہ کشتالوی عیسائیوں کی بہت بڑی فوج غرناطا پر چڑھائی یہ فوج کیا تھی کہہر و غزب کی موج تھی اس میں کشتالیہ کے بڑے بڑے شجاہ اور جنگ جو شامل تھے بیس سے زیادہ شہزادے نواب اور سردار تھے جنگ کا پورا سازو سامان تھا اور سب سے بڑھ کر غرناطا اور مسلمانوں کے مٹا دینے کا عرمان تھا سیرا کی پہاڑیاں ان کے بوجھ سے دبی جاتی تھی یہ فوج بڑھی آ رہی تھی راستے کے کھیت اور باغات جلا رہی تھی اسلام دشمنی کے جھنڈے لہرا رہی تھی سلیب کی جائے کے نارے لگا رہی تھی اور آہستہ آہستہ پہاڑوں کی اونچی ڈھلوانوں سے نیچے آ رہی تھی ڈان پیڈرو اور ڈان جان اس فوج کے قائد تھے یہ فوج تندو تیز سیلاب کی طرح غرناطا کی حدود میں بڑھی اور مسلمان بستیوں میں قیامت برپا کر دی مارتی دھارتی کارتی جلاتی تباہی اور بربادی پھیلاتی غرناطا کی طرف بڑھی حتیٰ کہ غرناطا سے اس کے علم دکھائی دینے لگے کلوار کی دھار سے بچے کچھ مسلمان غرناطا پہنچ رہے تھے ابو سعید پریشان تھے کہ اس بلا سے کیسے بچیں اور کس طرح مسلمانوں کو بچائیں آخر انہوں نے سوچا جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ بہادری کی موت مریں انہوں نے خدا کے حضور ہاتھ پھیلائے غرناطا کے نوجوانوں کو پکارا آن کی آن میں ہزاروں تلواریں میانوں سے نکل پڑی ابو سعید نے انہیں مرتب کیا اور شہر سے باہر آئے دشمن اپنے پوری طاقت سے بڑھ رہا تھا اس کے جھنڈے ہوا میں لہرا رہے تھے اس کے نارے فضاء میں گونج رہے تھے ان کی صلیب توحید پر غالب آنے کے لیے بے قرار تھی وہ اپنی فتح کو یقینی سمجھ رہے تھے شراب کی بو سے ہوا میں بدبو کے بھبو کے شامل ہو رہے تھے راہ بات اپنا جادو جگہ رہی تھی پادری بحیست فروشی کر رہے تھے عیسائیوں کے جوش میں سرمست لہریں اٹھ رہی تھی کہ اسلامی مجاہد ان پر پل پڑے تلواریں نیزے بڑھے تکبیر کے نارے گونجے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں صلیب اور توحید میں وہ رن پڑا کے قیامت آ گئی رزمگاہ میدان حشر بن گئی پہاڑوں سے پہاڑ ٹکرائے ہاتھیوں کے مقابلہ پر ہاتھی آئے دونوں طرف کے بہادر شیروں کی طرح گر رائے مستوں کی طرح بڑھے دیوانوں کی طرح لڑے گھمسان میں گھمسان پیدا ہوا میدان کے غبار نے ہوا کو تیرہ اتار کر دیا گھوڑے ہنہنائے مجاہد خون کے دریاں میں تیرنے لگے عیسائیوں کی بوٹیاں فضاء میں اڑنے لگی لہو کے فوارے اچھلنے لگے تلواروں کی بارش ہونے لگی نیزوں کے پھل ٹوٹنے لگے صبحوں سے شام تک میدان میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے دان پیڈرو اور دان جون کی گردنیں کٹیں شہزادے نواب اور سردار اپنے جانے دے کر سرخ روح ہوئے ان کے جسم گھوڑوں کے سوموں میں کچھ لے گئے ان کی شہزادگی نوابی اور سرداری کا کوئی نشان باقی نہ رہا مجاہد شیروں کی طرح بڑھ رہے تھے انہوں نے عیسائی فوج کو اس طرح گیر گیر کر مارا کہ ایک دشمن کو بھی بچ نکلنے کا موقع نہ دیا سلیب پادری راہباد سب کام آئے اور توحید نے سلیب کو ایسی شکست دی کہ اس کے لئے گناتہ کے نواح میں کوئی جگہ نہ رہی مجاہد اس مہم سے فارغ ہوئے میدان کو دشمنوں کی لاشوں سے بھرا دیکھا ان کے خون کے دریا بہتے دیکھے تو کارزار کی حدود سے نکلے اور عیسائیوں کے فتح کیے ہوئے علاقوں پر قبضہ کر لیا مرسیہ کی حدود کو پامال کیا اور عیسائیوں کو وہ سبق دیا جو انہیں کبھی فراموش نہ ہو اس جنگ میں مجاہدین کو اتنا مالے گنیمت ملا کہ ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی پانچ سو من سونا اور ستر من چاندی مالے گنیمت میں شامل تھی سات ہزار عیسائی اسلامی کمندوں کے اسیر تھے اسلحہ کے امبار تھے بوروں کے حساب سے دینار تھے ابو سعید نے اس فتح پر خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کیا مجاہدین کو آفرین کہی اور آئندہ کی تدبیر میں لگ گئے وہ جانتے تھے کہ چاروں طرف عیسائی دشمن پھیلے ہوئے ہیں یہ فتح ان کے سینوں کا ناسور بن جائے گی اور جلد ہی ان کی جھکی ہوئی گردن پھر سے تن جائے گی دوستو مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹوریک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے اسی طرح ہمیں فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج سٹوریک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے بشرت زندگی جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بھر پور خیال رکھئے گا اللہ حافظ